اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام ناظرین این اے سیونٹی فائیو ڈسکا کے زمنی الیکشن کو گزرے اب کئی ماہ ہو چکے ہیں تقریبا لیکن اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک وہ امیوجوں میں سوس کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک زمنی الیکشن رہور میں ہو رہا ہے این اے ایک سو تین تیس میں جہاں پر جو زمنی الیکشن کی پولنگ میں اب تقریبا 25 سے 26 روز باقی ہیں لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ جمشید چیما صاحب اور ان کی جو کورنگ کینڈیٹ تھی پی ٹی آئی کی جو ان کی اہلی آئی تھی مسرد چیما صاحب ان کے کاغذات نامزد کی مسرد ہوئے ہیں تب سے یہ معاملہ یہ زمنی الیکشن جو یہاں پر حلچر ہوتی ہے سیاسی گہمہ گہمی ہوتی ہے وہ اس میں کوئی محسوس نہیں کوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ اس وقت تو یک طرفہ ہی الیکشن سمجھا جا رہا ہے اگر پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جمشید چیما صاحب ان کے یہ کاغذت نامزد کی جہو منظور نہیں ہوتے یا پاکستان مسلم لیگنون کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی تو یہ ون سائیڈ مقابلہ ہی ہے حالانکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا نمائندہ جو امیدوار ہے وہ بھی میدان میں ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی اس حلقے میں وہ گریٹ نہیں ہے اتنا ووٹ بینک نہیں ہے کہ جتنا کہ پاکستان طریقہ انصاف اگر مقابلے میں ہو تو وہ لے سکتی ہے اب یہ سارا معاملہ ہے کیا کیا یہ سیاسی بسات پر کوئی پاکستان طریقہ انصاف کی کوئی چال ہے کوئی یا اسے کوئی پی ٹی اے کی غلطی سمجھا جائے تو اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ کمرو زمان قائرہ لہور میں انہوں نے بھی اپنے اس حلقے میں جو زمینی الیکشن کے حوالے سے انتخابی مہم میں حصہ لیا انہوں نے جہاں پر پی ٹی اے پر شدید تنقید کی وہی پر پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ ادنایا کل ہی جبکہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر تھے اور اکٹھے چل کر مشترکہ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے پر وہ اتفاق نظر آ رہا تھا آج ہیڈ لینڈز بھی تھی اور نیوز پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے آج ان تمام موضوعات کا ہم اس وی لاؤگ میں ہاتھا کریں گے تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹر کوئیس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تمام طرح سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہو آپ کو اس پلیٹ فارم سے بہ آسانی مل سکے جی تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں دو زمنی الیکشن ایک ہونے والا ہے ایک ہو چکا ہے لیکن اس کے جو اس کی جو اپڈیٹس ہیں جب سے انکوائری جو بے ذابت کیوں سے مطالق انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اینے سیونٹی فائف کے والے سے اب اس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے اب اس کا جو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دورس اثرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جو امیدوار تھے اینے سیونٹی فائف ڈسکا میں پاکستان طریقہ انصاف کے علی اسجل ملی جو آج کر ہلکے میں برے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں لیکن اس رپورٹ کے بعد ان پر کیا اثرات مراتب ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو الیکشن آنے والا ہے اینے ایک سو تینٹیس زمنی الیکشن اسی پر بات کر لیتے ہیں یہاں پر پاکستان مسلمی قنون کے جو پرویز ملک صاحب ہے ان کے انتقال کے بعد یہ نشیست خالی ہوئی اب ان کی اہلیہ جو مقصوص نشیست پر آر ایڈی ایم این اے تھی قومی اسمبلی کی رکن تھی لیکن انہوں نے وہ چھوڑ کر وہ نشیست اب وہ اس میدان میں اتنی ہیں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ اب وہ الیکشن لڑی گئے ان کے مقابلے میں جیسے کہ ہم ذکر کر چکے اپنے انٹرو میں کہ جمشید چیما صاحب تھے جو معاونے اکسوسی بھی تھے وزیرعظم عمران خان کے وہ امیدوار تھے اور ان کی اہلیہ جو مسارت چیما صاحبہ یہ دونوں یہ کورنگ کینڈیٹ تھی لیکن کیونکہ ان کی جو ان کا حلقہ ان کا تعلق اس حلقے سے نہیں ہے تو جو تجویز کندہ ایکشن ایٹ کے مطابق کہ اگر آپ کسی اور حلقے سے جا کر ایڈی ایکشن لڑ رہے ہیں کنٹسٹ کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں اس حلقے کے جو کوئی شہری آپ کی گرنٹی دے گا الیکشن کمیشن میں کاغذت جب جمع کروائے جاتے ہیں ریٹرننگ افسر کے سامنے تو آپ کی گرنٹر بنے گا آپ کا سفارشی بنے گا اب وہ تجویز کندہ کا تعلق اس حلقے سے ہونا چاہیے جبکہ اس یہ الیکشن ایکٹ کے مطابق وہ جو تجویز کنندگان تھے ان کا تعلق اس حلقے سے نہیں ہے جو مسلم لگنون نے پٹیشن دائر کی تھی ریٹرننگ افسر کے سامنے جس بنیاد پر ریٹرننگ افسر نے جمشید چیما اور ان کی اہلیہ کے یہاں سے کاغذت نامزت کی مسرت کر دیئے اب یہ حلقہ پٹی اے میں کا اس وقت تک یہاں پر کوئی امیدوار نہیں ہے اس صورتحال میں یہ حلقہ اس وقت پاکستان مسلم لگنون کیونکہ اگر الیکشن میں بیس سے پچیس دن رہ جائیں تو حلقے میں گہمہ گہمی کی صورتحال ہوتی ہے ہمیں وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی نہ کوئی خبریں اقسامنے آ رہی ہیں بس ایک معمول کے مطابق معاملات وہاں ہیں چل رہے ہیں اب یہ آج کی جو اپ ڈیٹ ہے ریٹرننگ افسر کے بعد پی ٹی اے کے امیدوار نے کنٹیسٹ کیا لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی جو اپلیٹ ٹریبینل تھی وہاں سے بھی یہ کاغذتیں جو نامزتی کے خلاف پٹیشن تھی وہ پی ٹی اے کے امیدوار کی مصرد ہو گئے جس پر بڑے دلچسپ ریمارکس بھی تھے اپلیٹ ٹریبینل کے جو پانچ تجویز کنندگان تھے پانچوں کے پانچوں کے جو پائے جا رہے تھے تحفظات پائے جا رہے تھے اور ان کے جو درست نہیں ہیں جو ایدوار کنندگان ان کے جو اڈریس درست نہیں ہیں تو اس سارے پروسس میں یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے یہ کیسے آگے چل سکتا ہے اب اس فیصلے کو بھی جمشید چیما صاحب ان کی اہلیہ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کیا ہے اور محقف اپنایا ہے کہ ریٹرننگ افسر اور الیکشن ٹریبینل کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گزشتہ دنوں جب اپلیٹ ٹریبینل میں پیش ہوئے تھے جمشید چیما صاحب تو وہاں پر بھی انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اور شباہ شریف صاحب اجازت دیں ان سے درخواست کی بقائدہ تاکہ وہ اجازت دیں تو میں یہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں الیکشن سے راہے فرار اختیار کر رہا ہوں اب یہ راہے فرار اختیار کرنا کیا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون سے بار بار طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے اس الیکشن سے بھاگ رہی ہے اب یہ کوئی پی ٹی اے کی کوئی سیاسی چال ہے یا جیسے ہم نے انٹرو میں کہا کہ یہ کوئی سیاسی چال ہے یا پھر اس کو کوئی غلطی ہی سمجھا جائے لیکن اگر غلطی سمجھا جائے بڑے منجے ہوئے سیاسدان ہے جمشید چیما صاحب ان کی اہلیہ بھی ایک لمبے عرصے سے سیاست میں ہے تو اتنی جو ہیں وہ جو بنیادی غلطی کیسے کی جا سکتی ہے ایک جو خبریں بھی ہیں افواہیں بھی گتش کر رہی ہیں کیونکہ جمشید چیما صاحب بھی اس چیز کو بالخصوص سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ کیونکہ این اے 133 ایک مضبوط حلقہ ایک مضبوط گھر سمجھا جاتا ہے مستملی قنون کا تو ایسے میں جب ایک پورا ملک میں مہنگائی بھی ہے بیٹ گورڈنٹس کی خبریں بھی ہیں ویسے بھی اگر اوورال سیچوئیشن دیکھیں تو مستملی جو پاکستان تحریک انصاف کا گراف ہے وہ بھی عوامی حلقوں میں اس میں بھی کمی آئی ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ تو جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ مہنگائی ہے عوام کا جو ہے وہ مشکل سے گزارا ہے جس وجہ سے بڑا عوام میں غم و غصہ بھی ہے اور دوسرا کہ الیکشن میں ایک سے ڈیر سال تقریباً اب جو ہے وہ وقت باقی بچا ہے تو اس سارے پروسس میں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ لوز کرتی ہے تو جیسا کہ جیسا کہ گھر ہے مستملی قنون کا تو اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں سے لوز کرتی ہے اس سیلیکشن کو بنیاد بنا کر اگلی کمپین جو ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں لے جی مسلمی قنون نے یہاں سے بھاری مارچن سے شکست دے دی ہے اور دوسری طرف شاید چیما صاحب کو بھی یہی چیز جو ہیں وہ اسی چیز کو شاید وہ بنیاد بنانا چاہتے ہیں اسی چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ لے جی ہمارے تو قاقضہ تو ہو گئے مسرت ہم تو الیکشن نہیں لڑے اگر لڑتے تو ہم ضرور مقابلہ کرتے کیونکہ جس پنیاد پر فیصلہ سنائے گی لاہور ہائی کور وہ بھی الیکشن ایکٹ کو ہی مدد نظر رکھ کے سنائے گی تو جس کا قوی امکان ہے کہ عدالت آلیہ سے بھی انہیں ریلیف نہ ملے تو جس صورت میں یہ الیکشن جو ہے وہ ون سائیڈیڈ ہو جائے گا تو دلچسپ مرل آگر کہیں تو یہ ساری جو صورت عالق تو دوسرا آج اگر دیکھیں تو گزشتہ روز جو اتفاق ہوا تھا مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کر کے برپور کمپین چلائیں گے حکومت کے خلاف جو قومی اسلامتی پارلیمانی کمیٹی کے جراس والز کے بعد میٹنگ ہوئی شباز شریف کی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی وہ بیٹھے اور انہوں نے مختلف معاملہ تیہ کی شباز شریف صاحب کا بھی جو بیان سامنے آیا تھا شباز شریف نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم مل کر اس حکومت کو گھر بگائیں گے کیونکہ یہ یا تو یہ حکومت چلے گی تو پھر یہ معاشیت اور لوگوں کا جو گزر بسر وہ برا مشکل ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمن انہوں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمیں مل کر اس حکومت کو گھر بیجنا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے لیکن آج جو اگر دیکھیں تو جو ایسینک سوری کمروزمان کائرہ صاحب کی پرس پارٹی کے منجے ہوئے سیاستدان ہیں انہوں نے لہور میں کھڑے ہو کر جو دو تین باتیں کی ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بھی چاہے گی کہ کیونکہ کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں بیان بازی میں تیزی آتی ہے جب بیان بازی میں تیزی آتی ہے تو ایک نیا سے نیا کوئی نہ کوئی سوالات جنم لیتے ہیں تو جس طرح کل ایک اتفاق ہوا تھا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ دونوں جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی جو بچھری ہوئی جماعتیں وہ اٹھی ہونے کا امکان ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چلے کر یہ ایک ساتھ مل کر حکومت کو ٹاف ٹائم دیں لیکن آج بڑے دو ٹوک الفاظ میں کمرو زمان کائلہ نے یہ کہا کہ پپلز پارٹی چاہتی ہے نئے مطالبات نئے انتخابات لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ موجودہ حکومت کو پانچ سال پورا کرنے کا وقت دینا چاہتی ہے ان کو ریف دینا چاہتی ہے تو یہ کہ کچھ جماعتیں انہوں نے بعض اوقات آگے چلے یہ بھی کہا کچھ رہنما کچھ جماعتیں نہیں چاہتی کہ اس حکومت کو گھر بیجا جائے یعنی کہ وہ ایک طرف تو دونوں کٹھے بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف بیان بازی یہ ایک اس کو اسی لیے شاید پاکستان طریقہ انصاف نے بھی یہ سمجھا ہوکے موقع کو جو لوگوں کی نظریں ہیں اس کو ہٹانے کے لیے جو مہنگائی کا اس وقت جن نے تنگ کیا ہوا ہے چینی پیٹرول آفٹ آف کنٹرول ہوا ہوا ہے تو اس سارے محلے میں یہ اس کو پی ٹی اے کا ایک طریقہ کار بھی سمجھے جا سکتا ہے کہ شاید اس الیکشن کو اس ٹیکنیکل بنیاد پر وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور یہ دونوں آپس میں بیان بازی کرتے رہیں گے جس سے ان کا بھی حکومت کو بھی اپنا فائدہ ہوگا اور جو امکان تھا کہ خدشہ تھا کہ یہاں سے جو مسلمی قنون واضح مارچسسکس جیت چاہے گی تو وہ کل کو یہ کہنے والے بنیں گے پی ٹی اے والے بھی تو ہم نے تو بھئی الیکشن نہیں لڑا اگر الیکشن لڑتے تو ہم ان کو ٹاف ٹائم دیتے یہ تو تھی صورتحال جو این اے 133 کے حوالے سے سیاسی صورتحال پیدا ہوئی اب این اے 75 ڈس کا جس کے جو جسے ہم بالبر کہہ رہے ہیں کہ جس کے جو اس الیکشن کو گزرے کئی ماہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے جو ابھی تک جو ہیں خبریں وہ میڈیا پر زبان زدہ عام ہیں الیکشن کمیشن کے طرف سے جو بے ذابطیوں سے مطالق ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی ان کی اس کی جو ریپورٹ آ چکی ہے گزرشتہ دنوں بڑے سخت اس میں باتیں کی گئی ہیں جو وہ آپ جان بھی چکے ہوں گے جس کے بعد آج جو اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہے کہ سبائی الیکشن کمیشن جو پنجاب ہیں آبت حسین کو ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا ہے آن سپیشل ڈیوٹی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے دوسری طرف سبائی الیکشن کمیشن میں جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں اتر عباسی ان کو بھی او ایس ڈی بنانے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا کیا ہے دونوں کے جو نوٹفکیشن جاری ہو باتیں تھی حکومت کے خلاف پنجاب حکومت کے خلاف اور جو ظلی انتظامیہ تھی اس کے خلاف اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تھا تمام جو ایس ڈی سی آر پیو ڈی پیو سب کو چینج کیا گیا تھا تو اب دیکھتے ہیں آہندہ آنے والے دنوں میں اس ریپورٹ کے اثرات جو امیدوار ہیں پی ٹی اے کے علی عصد ملی صاحب جو حلقے میں تو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اب ان کے ساتھ اس کے اس ریپورٹ کے ان پر کیا اثرات ہوتی ہیں ہم کوشش کریں گے ان سے بات کریں اپنے آئندہ کے وی لاغ میں کیونکہ ابھی تک جب سے یہ ریپورٹ انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ سامنے آئی ہے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کوشش بھی کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا اور دوسرا سوشل میڈیا پار یا کہیں بھی ان کا ابھی تک اس ریپورٹ کے ورد سے کوئی بیان وہ سامنے نہیں آیا دوسری طرف جو نشین افتخار صاحب ہیں وہ تو بڑی اتمنان کا اظہار کر رہی ہیں اس ریپورٹ پہ تو وہ اس پر بھی سخت تنقید کا نشانہ بنانے یہ وہ صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی نیس سیونٹی فائی دس کا اور نیس اکسو تینتیس جہاں پر الیکشن ہونے میں اب کچھ ہی روز باقی بچے ہیں تو یہ تھا آج کا وی لاغ آج کے وی لاغ میں اتنا ہی نئی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ